سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پہ بچوں کے لیے تحریر کیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی شہر سے باہر کھیتوں میں اور کھیتوں سے باہر جنگل میں رہنے والے جتنے بھی جانور تھے سب کا یہ خیال تھا کہ خرگوش بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ذرا سا بے وکوف بھی ہے اور کمزور بھی ہے اس لیے جنگل کے جانور ہمیشہ اسے کھا جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے خرگوش اتنا تو سیدھا نہ تھا جتنا وہ دکھائی دیتا تھا لیکن پھر بھی جب کبھی جنگل کے جانور اس پر حملہ کرتے تو وہ سوچتا کہ اگر مجھ میں ذرا سی اور اکل ہوتی تو میں کتنی آسانی سے ان جنگل کے جانوروں سے اپنا پیچھا چھڑا لیا کرتا اسی طرح سوچ سوچ کر خرگوش نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ جنگل میں آرام سے رہنا چاہتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں سے زیادہ اکل حاصل کرنا چاہیے لیکن مسئبت یہ تھی کہ زیادہ اکل آئے کہاں سے نیا خرگوش پڑے لکھے بھی نہ تھے کہ کتاب ہی پڑھ کر اکل حاصل کر لیتے دنیا میں صرف ان کی خالہ چننی منی ایسی تھی جو ان کی مدد کر سکتی تھی خالہ چننی منی مشہور جادو گرنی تھی اور جنگل سے بہت دور ایک بہت بڑی دلدل میں رہتی تھی ان کے گھر تک پہنچنا بہت ہی مشکل تھا مگر خرگوش کسی نہ کسی طرح حمد کر کے وہاں پہنچ گیا اور دلدل کے کنارے بیٹھ کر ہاپنے لگا یکا یک خرگوش نے دیکھا کہ دلدل کے کیچڑ میں بہت سے بلبلے اٹھ رہے ہیں پھر اس نے دیکھا کہ دلدل میں ایک بہت بڑا سراخ ہو گیا ہے اور اس سراخ میں سے دھوا نکل رہا ہے سراخ میں سے دھوا نکلنے سے خرگوش سمجھ گیا کہ اس کے اندر کون ہے چنانچہ اس نے چلا کر کہا موسی چننی منی کیا بات ہے لڈو مڈو مجھے تمہاری مدد چاہیے کہیں کو دیکھو مجھے اکل کی ضرورت ہے اگر تم مجھے اکل نہیں دھوگی تو جانور مجھے پکڑ کے کھا جائیں گے خالہ چننی منی یہ بات سن کر چپ ہو گئی اور کچھ سوچنے لگی ان کے مو سے کالا دھوا نکلا اور پھر ان کے مو میں واپس چلا گیا آخر سوچ سوچ کر بولی بہت اچھا لڈو مڈو میں تمہیں اکل دوں گی مگر پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کیا موسی وہ گلہری تم دیکھتے ہو نا ہاں ہاں وہ جو اس درخت پر بیٹھی ہے بلکل اسے پکڑ کے لے آؤ میرے سامنے اچھا میاہ ہرگوش سوچنے لگا اب اس کمبخت گلہری کو کیسے پکڑا جائے آخر ایک ترقیب اس کے ذہن میں آئی ہرگوش نے اپنا بیگ نکالا اس میں سے اپنی روٹی نکال کر ایک طرف رکھ دی پھر قریب ہی سے دو پتھر اٹھا لیے بیگ کو اندھا کر کے اپنے سر پر رکھا اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا جس کے اوپر گلہری تھی تھوڑی دیر کے بعد خرگوش نے بیگ سے دونوں پتھروں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا گلہری اوپر سے چلائی اے کون ہے خرگوش تھوڑی دیر خاموش رہا پھر اس نے دونوں پتھروں کو ٹکرایا گلہری درخت کے تنے سے ذرا اور نیچے اتری بولی ہیلو خرگوش نے پھر بھی کچھ نہ کہا اس نے پھر پتھروں کو ٹکرایا گلہری اور بھی نیچے اتری وہ درخت کے نیچے ایک بیگ سی چیز کو دیکھ سکتی تھی مگر خرگوش کو نہیں کیونکہ وہ حضرت تو بیگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے گلہری نے آواز دے کر پوچھا کون ہے بے تو میں مسٹر تھیلا ہوں خرگوش نے تھیلے کے نیچے سے جواب دیا اکھروٹ کھا رہا ہوں بھئیہ تھیلے کیا میں بھی تمہارے ساتھ اکھروٹ کھا سکتی ہوں ہاں بہن گلہری تم بھی آ جاؤ گلہری آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے اتری مگر آخر کو بیگ میں آ گئی بیگ میں آتے ہی خرگوش نے اسے پکڑ لیا اور لے جا کے خالہ چنی منی کے سپورٹ کر دیا خالہ چنی منی نے ہس کر گلہری کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اسے پیار کیا اور پھر درخت پر پہنچا دیا میاں لڈو مڈو تم واقعی چالاک ہو مگر اب تمہیں ایک اور کام کرنا ہے مجھے گت کی دم کے پر چاہیے وہ اگر تم لا دو تو میں تمہیں اکل دوں گی خرگوش نے سوچا گلہری کو پکڑنا تو آسان ہے مگر آسمان میں اڑتے ہوئے گت کو پکڑنا اور وہ بھی ایک خرگوش کے لیے کس قدر مشکل کام ہے وہ یہی سوچتا سوچتا دھیرے دھیرے جنگل کی طرف چلنے لگا رستے میں گھاس پر بیٹھ کر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے جیسے ہی دل میں ترقیب آئی وہ خوشی سے اچھل پڑا اور دوڑتے دوڑتے بھائیہ لومڑ کے پاس چلا گیا ان دنوں میاں خرگوش اور بھائیہ لومڑ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے جب خرگوش نے لومڑ کو اپنی ترقیب بتائی اور اس سے مدد چاہی تو لومڑ جو خود بھی بہت چلاک تھا ہس پڑا اچھا میاں خرگوش چلو ہم تمہاری مدد کریں گے وہ دونوں تھوڑی دیر کھیتوں میں چلے آگے ایک ٹیلہ آتا تھا اس کی چوٹی پر لومڑ جا کے لیٹ گیا اور اس نے دم سادھ لیا قریب کی جھاڑیوں میں خرگوش نے اپنی پگڑی پھینک دی اور رو رو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور چلانے لگا بھئیہ لومڑ مر گئے ارے لوگو سنو سنو لوگو بھئیہ لومڑ مر گئے خرگوش کی آہوزاری سن کر جنگل کے بہت سے جانور اکٹھے ہو گئے کہنے لگے جو ہونا تھا سو ہو گیا چلو اب اس کی لاش ٹھکانے لگا دیں نہیں ہمیں چچا گد کا انتظار کرنا پڑے گا ان کے بغیر لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے گد آسمان میں اوپر اڑ رہا تھا اس نے جب لومڑ کو زمین پر مردہ دیکھا اور بہت سے جانوروں کو اکٹھا دیکھا تو نیچے زمین پر اتر آیا اس کے زمین پر آتے ہی خرگوش پیچھے سے اس کی طرف لپکا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اس کی دم سے پر نوچ لی اور جھاڑیوں میں چھپ گیا گد خرگوش کے پیچھے بھاگا مگر خرگوش کہاں گد کے کابو میں آتا تھا جب چچا گد خرگوش کی طرف سے ناکام ہوکے لوٹے تو بھائیہ لومڑ بھی جا چکے تھے چچا گد پریشان ہوکے آسمان کی طرف پرواز کر گیا جب گد چلا گیا تو خرگوش جھاڑیوں میں سے نکلا اور خالہ چننی منی کو گد کی دم کے پر دے آیا خالہ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی اور اس سے کہا میاں لڈو مڈو تم تو پہلے ہی سے بہت چالاک ہو میں تمہیں کیا اکل دوں گی ہاں اگر میرا ایک کام اور کر دو تو شاید میں کچھ کر سکوں دیکھو اس دلدل کے اس کنارے ایک بہت پرانا سامپ رہتا ہے مجھے اس کے زہر کا داند چاہیے وہ لا دو میں تمہیں اکل دوں گی آپ کے خرگوش بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا بھلا وہ سامپ کے مو سے اس کا زہر والا داند کیسے نکال لائے ماملہ بڑا مشکل اور پیچھیدہ تھا کیا کرتے کیا نہ کرتے مگر اسے اکل کی بڑی ضرورت تھی اس لئے وہ اس کام کو کسی نہ کسی طرح پورا کرنا چاہتا تھا سوچ سوچ کر آخر میں وہ بھائیہ لومڑ کے پاس گیا اور اس سے مدد چاہی مگر بھائیہ لومڑ نے صاف انکار کر دیا نہ بھائی یہ سامپ بڑا ظالم ہے ایک دفعہ کاتا تو وہیں مر جائیں گے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا خرگوش میاں لومڑ سے نا امید ہو کر اپنی بڑی بہن خرگوشنی کے پاس گئے اس نے بھی سارا ماجرہ سن کر انکار کر دیا باؤلے ہوئے ہو کیا ایک ہی پنکار میں وہ سامپ تمہیں دس کے رکھ دے گا اس کے زہر کا داند حاصل کرنا بلکل ناممکن ہے خرگوش یہ سن کر گھر سے باہر نکل آیا اور جنگل میں گھاس پر بیٹھ کر سگرٹ پینے لگا سگرٹ پیتے پیتے اس کے دل میں ایک ترکیب آئی اور اس ترکیب کے آتے ہی وہ خوشی سے اچھلا اور خود بخود ہسنے لگا اس کے بعد وہ چیل کے درخ کے پاس گیا چیل کے درخ کے تنے کو ذرا سا چھیلو تو اس سے بڑا گاڑا گوند نکلتا ہے جو ایک دفعہ چپک جائے تو چھوٹتا ہی نہیں ہر گوش کو یہ معلوم تھا اس لیے اس نے چیل کے درخ کے گوند سے ایک گولا بنایا گولا بنا کے وہ بھائیہ تیتر کے پاس گیا مجھے تھوڑے سے اپنے پر دے دو میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز بنانا چاہتا ہوں تیتر نے اسے بہت سے اپنے پر دے دیے خرگوش نے ان سب کو گولے کے اوپر چپکا دیا کہ دور سے دیکھنے والے کو وہ گولا بلکل تیتر ہی معلوم ہوتا تھا اس کے بعد خرگوش نے اس گولے میں ایک دھاگا باندھا اور اسے گھسیٹ کر جنگل کی طرف لے چلا اسی راستے سے جدر بڑا سامپ رہتا تھا سامپ نے جو خرگوش کو دیکھا کہ تیتر گھسیٹے لیے چلا جا رہا ہے تو اس کے موں میں پانی بھرایا کیونکہ سامپ کو تیتر کا گوشت بہت پسند ہے وہ بل سے نکل کر تیتر کے پیچھے پیچھے ہو لیا خرگوش نے تیستے اس قدموں سے چل کر دھاگے کو زور سے گھسیٹنا شروع کر دیا سامپ یہ دیکھ کر کہ شکار اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور بھی تیزی سے تاکب کرنے لگا آخر کو وہ تیتر کے قریب پہنچ گیا اپنا موں پورا کھول کر اس نے زور سے اپنے دات تیتر میں گڑا دیے اور دات وہیں گوند کے گولے میں چپک کر رہ گئے سامپ نے اپنا موں کھولنا چاہا مگر کیسے کھولے گولا تو اس کے موں میں چپکا ہوا تھا سامپ بل کھانے لگا تلے اوپر ہونے لگا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا سامپ کو جھاڑیوں میں زور زور سے تڑپتا دیکھ کر خرگوش خاموشی سے اس کی طرف بڑھا اور بولا بھئیہ ازدہے کیا تکلیف ہے تمہیں ازدہہ یعنی سامپ نے بولنے کی بہت کوشش کی مگر گولا اس کے موں میں تھا بچارہ بول ہی نہ سکتا تھا خرگوش نے بڑی ہمدردی سے اس کے موں کی طرف دیکھا اور پوچھا کس کمبخت نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے مجھے ذرا نام بتاؤ اس کا سامپ نے انکار میں سر ہلایا اس بچارے کو کیا معلوم تھا کہ یہ خرگوش ہی کی تو چلاکی تھی خرگوش نے پھر سامپ کے موں کی طرف دیکھا اور کہا بھئیہ جی اب تو ایک ہی راستہ ہے تمہیں بچانے کا ان دانتوں کو تو توڑ دینا پڑے گا اسدہی نے سر ہلا کر سمجھایا کہ ہاں توڑ دو خرگوش نے اپنی پاکٹ میں سے ایک چھوٹا سا چاکو نکالا اور زہر والے دانتوں کو توڑ دیا جو گولے میں گڑے ہوئے تھے اور پھر بھاگا بھاگا خالہ چنی منی کے پاس پہنچا اور خالہ چنی منی نے زہر کے دانت گوند کے گولے میں گڑے ہوئے دیکھے تو کہکہ مار کے ہس پڑی بولی نہ میاں لڈو مڈو تم بہت خوشیار ہو تمہیں میں اکل کیا دوں گی تمہارے پاس پہلے ہی سے بہت ہے اس سے زیادہ اکل میں تمہیں نہ دوں گی ورنہ تم جنگل کے دوسرے جانوروں کے لیے خطرناک ثابت ہوگے خالہ چنی منی کے موہ سے یہ بات سن کر خرگوش پھولا نہ سمایا اس نے فخر سے کہا اس میں کیا شک ہے میں تو دنیا کی سب سے اکل مند ہستی ہوں دنیا میں میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے میں تو خالہ چنی منی سے بھی زیادہ اکل مند ہوں کونسی بات ایسی ہے جو خالہ چنی منی نے کہی ہو اور میں نے پوری نہ کی ہو خرگوش کا غرور دیکھ کر خالہ چنی منی کو بہت غصہ آیا اس نے دونوں ہاتھوں سے میاں خرگوش کو دبوچا اور کہا بیٹے اپنی اوقات کبھی نہ بھولو بیٹے لڈو مڈو جادو گرنی نے خرگوش کو اتنے زور سے جھنجوڑا اتنی زور سے جھنجوڑا کہ خرگوش کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں اسی دن سے خرگوش اور اس کی بچوں کی آنکھیں باہر نکلے ہوئی معلوم ہوتی ہیں حالہ چنی منی نے خرگوش کی جان بخشی کی اور اس سے کہا جاؤ بیٹے میں تمہیں چھوڑے دیتی ہوں اب تمہیں زندگی کچھ سبق سکھائے گی اور اگر تم وہ سبق سیکھ گئے تو ایک دن واقعی اکل مند بن جاؤ گے ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی پروڈیوسر ہے زرنگار ریکارڈنگ انجنئر ہے واجد محمود شاہد وکار پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی